انڈے کھانے کے بارے میں موجود کچھ غلط فہمیاں نمبر ایک انڈا گرمی پیدا کرتا ہے صحت کے لحاظ سے ہمیں سے بہت ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ انڈا کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے جبکہ وہی مجاریٹی اسی قیمت میں صحت کے لیے نقصان دے سموسا ضرور کھا لیتی ہے کیونکہ سموسے کے نقصانات کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں جبکہ اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈے میں پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ پروٹینز ہماری ضرورت ہیں ہر شخص کو اپنے وزن کے لحاظ سے فی کلو 0.8 گرام پروٹین روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایک انڈا ان پروٹینز کی آدھی تک ضرورت پوری کر دیتا ہے جو کہ ایک عام شخص کے لیے نارمل ثابت ہوتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا مطلب کہ ایک انڈا روزانہ کھانے سے ہمیں گرمی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے جسم کو درکار پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے جو کہ ایک صحت مندانہ عمل ہے اس عمل سے صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں جبکہ وہیں دیکھا جائے تو ایک سموسہ فیٹ سے برپور ہوتا ہے اور آپ سب فیٹ کے فوائد سے آگاہ تو ہوں گے ان شارٹ موٹاپے جیسا خوبصورت توفہ ان کی دین ہے لیکن پھر بھی لوگ انڈے پر سموسے کو ترجیح دیتے ہیں یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کی خبر ہے کہ ہماری میجارٹی پچیس روپے کے سموسے کو اسی قیمت پر آنے والے انڈے پر ترجیح دے کر خود ہی اپنے لیے بیماریاں خرید رہی ہے دیسی انڈا ولایتی انڈے سے بہتر غزائی اجزاء رکھتے ہیں انڈے کے خال کی رنگت کا تعلق اس میں موجود غزائیت کی بجائے مرگی کی نسل اور رنگت سے دیسی انڈے عموماً براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور ولایتی سفید قسم کے ہوتے ہیں مگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دونوں قسم کے انڈے ایک جیسی غزائیت رکھتے ہیں اور یہ خوش فہمی کہ دیسی انڈے بہت زیادہ غزائیت رکھتے ہیں ایک نفسیاتی دوکھے کے سوا کچھ نہیں ہے جس پر سالوں کے یقین کی وجہ سے ہمارا دماغ ہمیں ایسا محسوس کراتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے کولیسٹرول بلنے کی وجہ غزائی کولیسٹرول نہیں ہے یہ بات رسائیت سے ثابت شتا ہے کہ فیٹس کی اقسام کولیسٹرول کی مقدار کو بدلتی ہیں جیسا کہ ایک فیٹ ایسا بھی ہے جو کہ گھی وغیرہ میں پائے جاتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور انڈوں میں یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس لئے انڈوں سے ملنے والے کولیسٹرول کا ہمارے جسم پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑتا نمبر چار انڈے کی زردی صحت کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس بات کے حق میں دی جانے والی دلیل یہ ہے کہ زردی میں موجود فیٹس کی مقدار سفیدی سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے اسے نہیں لینا چاہیے جبکہ ان فیٹس کی وجہ سے ہماری جلد کی چمک بڑھتی ہے اور یہ ہمیں ممکنہ سوزش سے بھی بچاتی ہیں اسی طرح اس میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور ویٹمن بی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے نمبر پانچ روز انڈا کھانا نقصان دے ہے جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں روزانہ تیس گرام سے اوپر پروٹینز چاہیے ہوتی ہیں سو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لئے انڈے ایک اہم ذریعہ ہیں یہ فقط پچیس روپے میں ہماری غزائی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ایک انڈہ دس پندرہ گرام تک پروٹین رکھتا ہے مطلب ہمارے ایک بچے کی پروٹین کی آدھی سے زیادہ ضرورت ایک انڈہ پوری کر دیتا ہے اسی طرح انڈوں میں موجود اومیگا تھری ویٹمنز اور منرلز ہم کو ہشاش پشاش رکھتے ہیں مدد دیتے ہیں اور ہماری غزائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں نمبر چھے کچھا انڈہ زیادہ پروٹین رکھتا ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھا انڈہ اپنے اندر سالمونیلیا نامی بیکٹیریا رکھتا ہے جو کہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں سو انڈے کو کچھا پی جانے سے آپ سپر مین تو نہیں بن سکتے مگر ہسپتال ضرور جا سکتے ہیں یاد رہے روزانہ کے ایک یا دو انڈے آپ کی صحت کے لئے نقصان دے نہیں بلکہ فائدہ مند ہیں اور ایک گروت کے فیز میں جاتے بچے کے لئے یہ گھانے بہت ضروری ہیں انڈوں سے نہ ہی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی جرکان سو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ پرانی مت کے ساتھ زندہ رہ کر اپنی صحت کو نقصان پوچھاتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو صحت مند خوراک دیتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو